امام علی علیہ السلام کا چودہ سو سال پہلے کوفے کے منبر سے خطبہ فرمایا ایک زمانہ آنے والا ہے فاہشہ اور منکر عام ہو جائے گا اور نئی نئی بدکاریاں اجاد ہوں گی تاجر اپنی تجارت میں دیانتدار نہیں ہوگا اس زمانے میں نواز کے اول وقت کا کوئی احترام نہیں کرے گا لوگ مسکرات یعنی شراب پیئیں گے یہ کہکے کے جائز ہے لوگ رشوت لیں گے یہ کہکر کہہ دیا ہے لوگ خیانت کریں گے یہ کہکر کہ یہ تو این امانت داری ہے اور زمانہ آ رہا ہے کہ لوگ اللہ کے لیے حج پہ نہیں جائیں گے سرمایہ دار جائے گا تفریق کے لیے متوسر لوگ جائیں گے تجارت کے لیے قریب جائے گا مانگ کے کھانے کے لیے سنو میرے بیٹے مہدی کا ظہور اس وقت ہوگا جب رسول اللہ کی امت نماز کو ضائع کر دے گی لوگ اللہ کی پیروی نہیں کریں گے خواہش نفس کی پیروی کریں گے نئے نئے کہوے کے مشروب اجاد ہو جائیں گے اور ان کا رواج ہو جائے گا معاشرے میں اور لوگ باتچیت میں ماں کی اور باپ کی گالیا دیا کریں گے اور یہ وہ زمانہ ہوگا جب آسمانوں کی طرف لوگوں کی توجہ ہوگی اور لوگ آسمانوں میں جانے لگیں گے اس زمانے میں بارشیں رک جائیں گی اور اولاد بدتمیز ہو جائے گی اور جب ایسا زمانہ آ جائے جب لوگ آسمانوں کی طرف جانے لگیں تو ایسے میں ایک سال ایک مہینے کے برابر ہو جائے اور مہینہ ہفتے کے برابر ہو جائے گا اور ہفتہ دن کے برابر ہو جائے گا اور ایک دن گھنٹے کے برابر ہو جائے گا جب وہ زمانہ آ جائے تو روت حلال میں بڑے اختلافات ہوں گے کوئی کہے گا پہلی کا چاند ہے کوئی کہے گا دوسری کا چاند ہے اس زمانے کی خواتین لباس میں ہوں گی لیکن لباس کے بغیر ہوں گی اس زمانے کے مرد جب مسجدوں میں آیا کریں گے تو تیز گھومتے ہوئے پیئے کی سواری پہ سوار ہو کے آیا کریں گے اگر تم اس زمانے میں باقی رہو تو اپنی کوئی رات تحارت کے بغیر نہ گزارو اس لیے کہ وہ زمانہ ایسا ہوگا کہ صبح کو انسان کو ملو گے صحیح اور سالم ملے گا شام کو خبر لوگے معلوم ہوگا دفن ہو گیا اور شام کو اس سے ملو گے صحیح اور سالم ہوگا صبح کو پوچھو گے معلوم ہوگا کہ وہ دفن ہو گیا میں نے نصیحت کی اگر نصیحت کو قبول کرو میں نے تمہیں مستقبل بتلا دیا اگر مستقبل جاننا چاہو قمیل ابن زیادہ نکی کا مقبرہ کوفے اور نجف کے درمیان موجود ہے ایک دن علی علیہ السلام جناب قمیل کے ساتھ گھوم رہے تھے امام علیہ السلام نے فرمایا قمیل تمہیں ایک راز کی بات بتاؤں امیر المومنین ضرور بتائیے سنو قمیل تم یہاں دفن ہو جاؤ گے کہا مولا یہ جگہ تو آپ کی قبر سے بہت دور ہے امام علیہ السلام نے فرمایا مت خبراؤ قمیل ایک دن یہ قبر میری قبر سے نزدیک ہو جائے گی قمیل نے کہا مولا یہ کیسے ممکن ہے امام علیہ السلام نے فرمایا تمہاری قبر اور میری قبر کے درمیان بڑے بڑے محلات بنایا جائیں گے عالی شان فرش ڈالے جائجی وہ غریب پردے ہوں گے اور ہر گھر میں ایک شیشہ لگا ہوا ہوگا یعنی کہ ٹی وی اور اس شیشے میں دور کی چیزیں نزدیک نظر آئیں گی